بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں بات کرنے جارہی ہوں سن دوزار تئیس کے حوالے سے پورا سا انٹرڈکشن دے رہی ہوں کیونکہ یہ جو سال آنے والا سال ہے دوزار تئیس تو ہے یہ ایک بہت فرق قسم کا سال ہے جس پر میں بات کرتا ہوں کہ آپ یہ تھا ایج آف اکویریس کے حوالے سے تو ہم اس تیز میں آگئے ہیں جہاں پر یہی سیٹل ہو سائے گی جب میں نے بات کی تھی بہت پہلے تو اس کے بعد آپ نے ریکھا تو کرونا آیا جو ہمارے نیو نورمز دیولپ ہوئے تو اب ہم اس تائم پر آگئے ہیں جہاں پر یہ جو ایک تائم شروع ہوتا ہے دوزار تئیس چوبیس پسیس چھپیس یہ جو چار سال ہیں یہ ہمیں ایک نئی دنیا سے انٹرڈیوز کروا دیں گے اب سمجھ جیسے ہوتا ہے نا ایک ایرہ اینڈ پر ہم آگئے ہیں ایرائنڈ ہو گیا ہے ٹرانزیشن شروع ہو چکی ہے اور ٹائم شروع ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے جب ہم یہ اسٹالوجی کو دیکھتے ہیں اسٹالوجی کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو سال ہے نا مینڈین اسٹالوجی کے حوالے سے یہ یئر آف آپ سمجھے یہ اینڈنگ یہ یئر آف اینڈنگ ہے فاؤنڈیشنل کلاپس اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کی بنیادیں ہل کر رہ جاتے ہیں جس چیز پر آپ نے اپنی پوری امارت کھڑی کیوی تھی وہ آپ کی وہی بنیادیں ہی ہیل جاتے ہیں جن ڈسمنٹل ہو جاتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے اور یہ چلے کا پیڈیڈ ہمارا تئیس چلے کے چوبیس پچیس تو آپ اگر ہم لے مینڈ لینگوز میں بات کریں تو ایک آخری نہیں بھی سے کہتے ہیں آخری دمہ دم مست کل اندر ہم اس پیس میں ہیں اور یہ جو آخری دمہ دم مست کل اندر ہے نا اس کا جو شروع ہوگا سلسلہ یہ شروع ہوگا جب جوپیٹر ٹرانزٹ کرے گا پائسٹ اب اگر ہم بسیکلی دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہم چلا رہے ہیں لیکن زندگی کو ہم چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے قدرت کا اپنا نظام ہے قدرت اپنے نظام سے چیزیں چلاتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم سارے بجیسے کو ماس پینٹر ملیں گے اور ہاتھ بھی نہیں ملا سکیں گے لیکن یہ ہوا قدرت اپنا نظام خود چلاتی ہے اور اب وہ جس طرح دیرافہ میں لے کر جا رہی ہے وہاں پر چیزیں تھوڑی سی نہیں ہوں گے ظاہر ہم وہ جنریشن ہیں کہ کتنے لوگ پلانیٹ ارس کے اوپر ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں جس ٹرانزیشن کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہم تھوڑا سا سمجھ ہی رہے ہیں لیکن ہمیں جتنا سمجھ آ رہے ہیں ہم اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے میری کوشش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا چیزوں کو سمپل رکھوں چیزوں کو تھوڑا سا سمپل رکھوں تاکہ وہ سمجھنے بھی آسان ہو ہم کیونکہ ٹیکنیکل ہمارا کام میتمیٹکس کی طرح ہوتا ہے تو ہم اس کو سمپل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹرانزیشن کی یہ ٹرانزیشن مطلب کیا ہے ٹرانزیشن شروع ہوتی ہے سن دو ہزار تئیسے جب ٹرانزیشن کرتا ہے زہول سیٹرن کہتے ہیں وہ پائیسس میں آ جاتا ہے تقریباً اس کی جیس پر رہی ہے سات مارٹ کو اس نے پائیسس میں داخل ہو جانا ہے پائیسس میں داخل ہونے کا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اینڈنگ اوپ این ایرہ what began in 1996 that will end in 2023 and 2024 کیونکہ سیٹرن نیا جو آخری گھر ہے پائیسس میں یہاں پر آتا ہے اپنا آخری جو اس کا یہ جانکشن ہوتا ہے اس کے دے اس نے پیشلے بارہ جو گیارہ گھروں کی جسی تجاربات تھے جو بھی کچھ سے ان کو یہاں پر اینڈ کریں گے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد کیا ہوا نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد سے ہماری زندگی جو ہے اس میں کتنی تبدیل گیا ہے ہر چیز ڈیجٹل ہو گئی ہے ہر چیز جس کو بھی آپ دیکھیں اس کو وہ ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک سم اپ ایرا کی طرف جا رہے ہیں نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد اب تک دیکھ لیجئے جو لوگ اس ٹائم پر زندہ تھے جنہوں نے دیکھا نائنٹی سکس کے بعد سے یا جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ زندگی کتنی تیزی سے تبدیل ہو ایک سرٹن پیٹرن تھا جس پر ہم چل رہے تھے اب ہم اپنے ایکسپیرینسز کو میمی فائٹ کر دیکھتے ہیں میمز آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد ہر چیز پر ایک برینڈ ہو گیا ہے برینڈڈ جو ہے نائنٹی نائنٹی سکس سے پہلے دنیا اپنی برینڈ کانشیس نہیں کی جتنی اب برینڈ کانشیس ہو گئی ہیں ایڈورٹیزمنٹ کتنی زیادہ ہو گئے سرولنسزز کی طریقے کتنی زیادہ ہو گئے کہ اب جاسوسی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے لیے اسمان سے آپ زمین کے نیچے تک دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اپنی لائف کو ہر اینگل کو ڈیجیٹل کرتی ہے ہم اپنے ہر ایکسپیرینس کو فیس بک اس کے بعد فیس بک کا پرانی بات ہو گئی ہے پھر انسٹا ہر چیز یہ ہے وہ یوٹیوب پر اور یوٹیوب بھی کچھ دینوں تک پرانی ہوتے گی کیونکہ ہم سم اپ ٹائم پر آ گئے ہیں سو ہم نے اس چیز کو سم اپ کرنا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں سردیوں سے جو سیٹرن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے ایسا پلانٹ سمجھا جاتا ہے اور ابھی بہت سارے ایسپیکس ایسی انسٹالوجی کے باقی پلانٹ تم مانتے ہی نہیں سکیٹیریس کے علاوہ سو یہ چیزوں کا اسے آپ کہہ سکتے ہیں استاد سا ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہارڈ ٹاسک ماسٹر جو ہے وہ اب سم اپ کرے گا اور ایک نیا لیسن دنیا کو دینے کے لئے وہ ٹرانسٹ کرے گا پائیسے میں دو سال گزارنے کے بعد این لہذا آپ کی زندگی میں جو لوگ تھے نائنٹی سکس کے انہوں نے دیکھا ہے ان کی زندگی میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور اس جو ریپیٹیشن ہے اس میں میں نائنٹی سکس سے لے کر نائنٹی سکس قیرہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد جو جو بیٹر ہے یہ اس نے پولیٹکس کا پلانٹ دیکھنٹی لے کیا تھا تو آپ نے پولیٹکل چینجز بھی آپ بہت دیکھیں کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد جو چیز اینڈ ہوگی وہ ہوگی انسانوں کے بھی اور جو سیاست ہے یہ تبدیل ہوگی سیاست تبدیل ہوگی گلوبل نیول جو ہے یہ اب ایک نئے اس میں پانچ چیزیں ہیں پانچ ٹرانزیٹس ہیں جن کا جاننا آپ کے لئے بہت سے رہی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو تھا دو سارے بائز اس نے دیا کم لیا سیادہ بہت سارے ریٹرو گریٹس اس نے سامر تو ساری ریٹرو گریٹس میں بڑے ہم ایڈوائز کرتا رہے آپ بتاتا رہے لیکن آپ تمہیں دیجے کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں گرداب تھا بھور تھا جسے ہم فسے ہوئے تھے جس بات تھا اس سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم اب نئے ایرہ میں جا رہے ہیں تو یہ پانچ ایسٹرولوجیکل ایسٹیکس ہیں جن کا آپ تو جاننا بہت ہوگی ہے بیسیکلی بہت کچھ ہے لیکن پانچ چیزوں کا جاننا بہت ہوگی ہے ایک اس میں میں نے آپ کو بتا دی سیٹرن کی ٹرانزر جو کہ ہوگی مارچ میں مارچ کے بعد یہ چلے گی میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس چیزیں روپیٹ ہوتی چلے جائیں گی اس کے بعد جو جسے کہتے ہیں نا جو مارچ کی ایک اور چیز ساری سیٹرن کی ایک اور چیز یہ آپ کو حقیقت پسند ہونا ہی پڑے گا حقیقت پسند ہونا ہی پڑے گا چاہے کتنا آپ کو یہ ریالیٹی چیک دے کر جائے جیسے جندگی یہ ہے اس کی حقیقتیں یہ ہیں خواب یہ ہے سر آپ یہ دکھا کرتا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا ایون دیس سال بعد دیس سال بعد جس لوٹو ہیں یہ ٹیپریکون سے نکل کر اکوئیس میں جو سن دوہزار آٹھ کے دسوان دھر جو ہمارا ریگلر جو ہے جو ریائپ اس کے دسوان دھر کیپریکون ہے پسندے دیس سالوں میں آپ لگا لیجو سن دوہزار آٹھ کے بعد دیکھ لیجئے کہ انکم کے رسورسز بدلتے ہیں ہمارے سٹیٹس کا کونسپٹ چینز ہو گیا ہم یہ یہ سوچنا کہ جو عورت کما نہیں سکتی ہے only men could earn and provide وہ چینز ہو گیا سو دسوان گھر جو ہے اس کے سارے معاملات ٹرانسپورن ہو گئے کریئر بسنس کے طریقے آپ نے دو سوچا گئے جو گا بیس سال پہلے سے آن لائن سورس کا آن لائن سورس کا نہیں سوچا تھا آن لائن ٹیکسی سروسز کا نہیں سوچا تھا یہ ساری جو چیزیں ہیں اوبر ہے کریم ہے اور آن لائن سورس ہیں اور ڈیجیکل بینکنگ ہے ایزی پیسہ ٹائپ چیزیں جو ہیں اور جو یہ سارے چیزیں جو چینز ہوئی ہیں بسنس کی شکر ہی بدل گئی ہے یہ اپنے کشلے بیس سالوں کیونکہ فلوٹو با بیٹھ کر ٹرانسپورن جا رہا ہے اب یہاں سے یہ مو کر جائے گا یہاں پر جیسے ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے ہم سسائیٹی کو دیکھتے ہیں اب وہ بدل گئی ہے پہلے تو بزنسز بدلے بیس سالوں میں کریئر بدلے طریقہ کار بدلا روزگار کا طریقہ کار بدلا بہت زیادہ بدل گئی ہے اب یہ جو ہے نا یہ پلانٹ آف ٹرانسپورمیشن ڈیتھ ڈیسٹوکشن ڈیسٹوکشن کری چیزیں پہت ہو گئیں کائی دوپنیس کی طریقے پہت ہو گیا اب کون ٹائپ کرٹی کیوں کی جواتے ہیں کوئی بھی نہیں اب کون خط بیشتا ہے کوئی بھی نہیں اس طرح سے بہت چیزیں چیزیں کی ڈیتھ ہوتی ہے بہت چیزیں کی دسٹوکشن ہوتی ہے اور بہت چیزیں چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں This is what Pluto is all about جب ہی یہاں سے move کرے گا Pluto تو یہ ہمیں دکھا کر جائے گا کہ society کیا ہوتی ہے برابری کیا ہوتی ہے اور جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہم نے مل کر جینا ہے اور یہ چیزیں اب ہم سیکھیں گے unprecedentedly جب Pluto transit کرے گا Aquarius سے تو ہم کیا دیکھیں گے اگلے بیس سالوں میں ہم دیکھیں گے بغاوتیں دیکھیں گے اور social progress education for everyone اور یہ چیزیں سے بہت بڑے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لئے human behavior کو جو کنٹرول کرتی گی جو یہ ادارے تھے جو انسانوں کی سوچ کو کنٹرول کرتے تھے ان کے خلاف ہوگی بغاوت اور جو چیزیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ فراز کا ایک شیر ہے کہ آج ہم دار پہ کھیچے گئے جن باتوں پر کہ آج جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے کہ آج جس چیز پر ہمیں مار دیا جائے کل وہ دنیا کے نصاب میں ہو تو یہ چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں فراز سے یہ شیر جو ہے یہ اس دور پر سعی بیٹھے گا ایرہ اسے اگر ایک اور لغز میں میں جملے میں بتا دوں ایرہ آف دسٹرکشن آف انکوال تمام انسان برابر ہو جائیں گے حیلہ کہ یہ یوٹوپیا لگتا نہیں ایسا ہوگا لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے لیکن ایسا ہوگا کیونکہ انسان کی سوچ بہت مہدود ہے تو اب ہم اگلے پلانٹ اگلے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب نتیس کی ٹرانسٹ کی طرف آگی وہ ٹرانسٹ ہے جیپٹر جیپٹر ایریز میں آ جائے گا اکٹوبر مئی سے اکٹوبر سن دوزار بائیس میں بھی یہاں پر آئے گا اور اب یہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر رہے گا اکیس دسمبر سن دوزار بائیس سے لے کے تو میڈ 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 ہے میرا حال ہے میڈ میڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد تو یہ ٹرانسٹ کر جائے گا طورس کی حالانکہ ایک گھر میں تیرہ مہینے گزارتا ہے سال گزارتا ہے یہ پانچ مہینے میں وہ ایک گھر ٹریول کر کے تو پھر اگلے گھر میں چلا جائے گا طورس میں اور طورس میں یہ رہے گا پورا ایک پار مئی سن دو ہزار چوبس تک یہ یہاں پر رہے گا لیکن بہرحال قدرت کے نظام جیسے میں نے کہا اپنے ہوتے ہیں تو یہاں پر جب جیپٹر جس بھی گھر میں آتا ہے تو وہ اس گھر کی جو پرسنالیٹی ہوتی ہے اس زوڈیا کی وہ ڈاپٹر پہلی بات تو یہ بارہ سال بعد یہ نیا سفر شروع کرے گا پائسس نے اس نے اپنا سفر ختم کیا مجھے کہتے ہیں نا تیرہ سال بعد پوڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو یہ وہ تیرہ سال ہوتے ہیں جس میں جیپٹر اپنا پورا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اور اب یہ اپنا ایک نیا سائیکل شروع کرے گا اور نیا سائیکل بارہ سالہ ایکس کا سائیکل ہے پوری جو دیا ہے کہ تیرہ سال تو اب یہ نیا سائیکل شروع کر رہا ہے یہاں سے اور اگلے تیرہ سال جو ہے نا وہ اس کے دنیا میں تبدینیاں پیدا کرنے کے ہیں جو ہے جب یہ ایجیس بھی گھر میں آتا ہے تو اس گھر کی پرسنالیٹی کو ڈاپٹ کر لیتا ہے اس کو ہم سینٹا کلاؤز کہتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دیتا ہے یہ گفٹ دیتا ہے یہ لوگوں کو ان کی میند کا پھل دیتا ہے یہ ایسی انرڈی دیتا ہے جو کہ آپ کے لیے ابنڈنس پھراوا نہیں کیا تو جب یہ آگیا ایریز میں تو ایریز کی پرسنالیٹی کیونکہ یہ بولڈ ریس پیکنگ لیڈرشپ تو یہ اس میں آپ کو بینیفٹ دے گا مئی تک جو ہے نا آپ کی گروت اگر آپ گروت چاہتے ہیں جو بھی گھر آپ کا بنت ہے ڈیٹیل میں بات میں کروں گی تو جو بھی گھر آپ کا بنت ہے ایریز بنتا ہے تو وہاں بر آپ اپنی گروت کو محسوس کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو ریوارڈ دے گا ٹارس میں آ کر اور ٹارس میں یہ پرموٹ کرے گا ڈیڈیگیشن فوکس مانی بیوٹی ان چیزوں پر یہ فوکس کرے گا اور جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز 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 ہے بکھری بھی ہے اس چیزوں کو یہ سمیٹھے گا اور سمیٹھ کر آپ کو ایک انعام کے طور پر دے کے آگے ملوز کر سائے گا لہٰذا جیسے ہی یہ اینٹر ہوگا ٹارس میں that is a very good time جو beneficial time ہوگا پوری سب کے لئے one way or another اب فائنلی جو پانچویں چیز ہے نا کیونکہ بہت important چیز ہے میں نے پسیلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو یہ گرہن ہوتے ہیں یہ پیرز میں لگتا ہے پیرز میں لگتے ہیں گرہن اور ان کا ایک ایک ایکسس ہوتا ہے یہ ایکسس پھٹے ہیں پچھلے سمجھ لیجئے اٹھارہ مہینے سے جتنے بھی گرہن لگے سورج گرہن چاند گرہن وہ لگے سکوارپیو اور ٹارس سکوارپیو اور ٹارس میں گرہن لگنے کی وجہ سے ہماری تمام لوگوں کی زندگیاں بہت تبدیل ہوئے کیونکہ دونوں انٹینس دونوں ہی زردی اور دونوں ہی شدت پسند ہوئے لہٰذا یہ جو میں بھمر کہتی ہوں جس بات کر جسی ہم فسے ہوئے تھے اس کا بہت زیادہ اینگل جو تھا یہ ایکسس بھی تھا جو یہ راہو کے تو جس کو ہم کہتے ہیں جن کو ہم نورٹھ اور ساؤس نورٹھ اور مون کہتے ہیں ان کا یا جو گرہن لگتے ہیں اس کا سمپل زمان میں جو گرہن لگتے ہیں انہوں نے جو تبدیلیاں ہماری زندگی میں کیوں اور جو ہمارے اتار سراؤ آئے ان کا اب طریقہ ایک کار سکتے لے گا اب یہ لگیں گے ایریز اور لپ اگلے انیس مینے تک جتنے بھی ایریز جتنے بھی گرہن لگیں گے چاہے وہ سولر ہوں چاہے وہ لیونر ہوں وہ لگیں گے ایریز اور نیبرا میں اور ایریز اور نیبرا کی زندگی جو ہے وقت چینج کے فیس میں آ گئی ہے سب کی جو بھی گھر بنتا لیکن اس تم دیٹیل میں الگ بات کریں گے لیکن یہاں سمپل ہی آپ کو بتانا ہے کہ راہو کے تو بھی گھر بنتا ہے اور دو ہزار تریس میں ایک اور بڑا عزیب سا فنومن ہے آپ کو بتاؤں کہ جتنے گرہن لگ رہے ہیں چار گرہن لگنے ہیں اور چاروں کی چاروں دفرنٹ گھروں میں لگ رہے ہیں مثلا ایک لگے گا ایک لگے گا ایریز میں ایک لگے گا سکورپیو میں ایک لگے گا لیونر میں ایک لگے گا ٹوروس میں بہت کم ہو جو گرہن ہوتے ہیں ایک دو گھر میں ہی لگتے ہیں مطلب زیادہ گھر نہیں وہ بدل رہے ہیں لیکن اب چار گھروں میں ہر گرہن پر ہم ڈیفرنٹ بات کو کریں گے کیونکہ ہم ویکلی اور منطلی میں بات کرتے رہیں گے اور یہ بھی تبدیلی ٹرانزیشن کا ٹائم فکل میں راکر جو یہ نوڈز ہیں یہ بہت بڑا راہو پیٹی کی جو موومنٹ ہے یہ بہت بڑا شفت ہمارے اندر لانے والی ہے اور آپ سمجھ لیجے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سال ہے نا اس کا جو نمبر بنتا ہے عدد اس کو ہم ٹوٹل کریں تو سیون بنتا ہے سیونوں تک پہلی کی ایک پہلی سمجھ لیجئے تو اس سال کا نمبر جو ہے وہ ساتھ بن رہا ہے میں نے کہا نا خدرت کے کام بڑے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ لگ باپ لیکن یہ بہت کنیکٹیڈ ہوتے ہیں آپ تو اب یہ ایک سال ہم ایسا دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی زندگی بند سکتی ہے کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ انرجی شیفٹ ہے انرجی چینج ہے اور انسان جائے تو تبدیلی بسند نہیں آتی چاہے وہ کیسی بھی تبدیلی ہو کتنی میں خوش گوار ہو لیکن وہ ایک ڈس کمپرٹ دیتی ضرور ہے تو اس سال کو انجوائی کرنے کے لیے تیار رہیے میں نے ان سارے چیزوں پر اسی لئے میں نے پوری ایک سیریز شروع کی ہے سن دو ہزاک تئیس کی اس میں بہت سارے میرے حال ہے سات آٹھ بھی لوگز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ چیزوں پر تاکہ کنفیوز نہ ہو اور آئیسا بھی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں سمپل کر کے آپ کو بیان کروں تو اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا اپنے سوال بتائیے گا آپ اور کیا جانا چاہتے ہیں پچھلو جو انٹو والا ویلوگ تھا اس میں آپ کے سوالوں کو میں نے کنسیڈر کیا ہے ان کے اوپر میں نے سارے ویلوگز الگ لگ کیے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ اس سیریز کو دیکھیں کہ میرے حال ہے اس میں نوندارس ویڈیوز ہوں گے تو اس کے ہر چیز کے اوپر ہم بات کرنے کوشش کریں گے اور بنیادی طور پر آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی نا کوشش کریں گے تو آج کے لئے مجھے اجازہ بھیجئے ملتے ہیں 2021 سیریز کے ساتھ تب سے کے لئے اللہ حافظ